ایسا نظام دیتا ہے اللہ یا جس نے تمہیں پیدا کیا اللہ کی ذات نے تم میں سے کچھ کافر ہو گیا اور کچھ مومن کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا ایمان لانے سے تو در حقیقت اسلام جو انسانیت کی تقسیم کرتا ہے وہ مذہب کی بنیاد پر کرتا ہے اس میں کافر و مومن کے امتیاد کرتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو ایمان لے آئے جو جانتے ہیں کیا وہ جاہلوں کے برابر ہو سکتے ہیں ہر گزم مَا يَسْتَوِ الْا مَا وَالْبَصِيرُ وَلَذْظُمَاتُ وَلَنْنُورُ وَلَذْظِلُ وَلَلْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِ الْلَحِيَا وَالْعَمُوَاتُ یہ ساری قرآنی تعلیمات یہی بتا رہی ہیں کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہیں مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں مومن تو احکاماتِ الٰہی کا بابند ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات سے دست کش ہو جاتا ہے وہ اس کائنات کے اور خود اس کے وجود کا جو خالق ہے وہ اس کا تابع و فرما بردار ہو جاتا ہے اس کے براق سے ایک کافر جو ہے باغی و سرکش ہو جاتا ہے وہ باغیانہ رویہ اور روش اختیار کرتا ہے وہ کس طریقے کے ساتھ ایک کافر جو ہے وہ مومن کے مساوی ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بھی صحیح معنی میں مومن ہو وہ بھی منافقانہ مومن نہ ہو یعنی زبان سے تو اقرار کرے لیکن عمل سے اسلام کے اوپر عمل پیرا نہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ نظام عدل کی تنفیذ کے لئے کوشش کرو وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اللہ کا نظام پوری دنیا میں نافذ ہو جائے اس کے لئے کوششیں کرو لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ اسلام کی جو اڈیالوجی ہے یا اسلام جو ایک مذہب ہے یہ کہتا ہے کہ زبردستی مجھے مسلط نہ کیا جائے لوگوں کو اختیار دیے دیا جائے کہ اگر وہ چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو نہ قبول کریں لَا اِقَرَاهَ فِي الدِّينِ قَتَّبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْشِ یہ ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں دین قبول کرنے میں کوئی زور زبردست نہیں البتہ جب آپ نے دین کو تسلیم کر دیا تو پھر تو کچھ آپ کے اوپر جو ہے احکام کچھ سخت لاغو ہوں گی ہوں گے ان کو فالو کرنی پڑے گا آپ کو حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کا جو عزت جو مقام جو شرف اسلام نے دیا ہے وہ دوسری دنیا کے کسی فلسفے کسی نظریے میں ہمیں نظر نہیں آتا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ یہ کہا گیا اور اللہ تعالی نے چار قسمیں اٹھا کے وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَالطُورِسِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدْ الْعَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تو یہ بھی اللہ تعالی نے اتنی بڑی قسم اٹھائی اسلام کا پیغام عالمگیر پیغام ہے جو تقریب اسلام میں وہ کہاں ہو سکتی ہے کسی اور چیز میں اسلام کا پیغام اس کا میسج یونیورسل ہے پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے اس میں کوئی نسل طبقہ کوئی علاقہ خاص نہیں ہے مخصوص نہیں ہے یہ صرف مخصوص علاقے کے لیے بلکہ یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے ہر کالے گورے کے لیے ہے ہر نسل والے انسان کے لیے ہر علاقے والے کے لیے ہے کہ وہ اس نظریہ کے ماتہت آئیں اور اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کا احد کریں تو یہ اسلام کا ایک میسج ہے یہ اسلام کا ایک پیغام ہے اسلام جو ہے وہ کسی پر زبردستی نہیں کرتا اور اسلام سب کو آزادی اظہار رائے کی جو ہے وہ اجازت بھی دیتا ہے